اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں مسجد کی علماریاں ہم نے کیسے بنانی ہے اور ان کے اوپر جو آپ آرچ لگی دیکھ رہے ہیں ان کی آرچ کی پلکار کیسے سیٹ کرنی ہے اور سب سے مین بات یہ علماریاں جو ہم بناتے ہیں ان کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے اور یہ زمین سے جو ہمارا فرش کی سطح ہوتی ہے مسجد کی اس سے کتنی ہائٹ پر ہونی چاہیے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو کیونکہ اس ویڈیو میں میں مکمل علماری کی سیٹنگ اور اس کی جو ڈیزائننگ کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کہیں بھی ایسی علماریاں بنا سکیں اور یہ بہت ہی بہترین اور زبردست ڈیزائن ہے دوستو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا دوستو ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ لائک کرنے میں آپ کا کچھ خرج نہیں ہوتا تو میری حوصلہ فضائی کے لئے لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو دوستو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں دوستو میں نے علماریاں شروع کر لی ہیں اور دوستو یہ میں نے جو سائیڈ میں ونڈو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو ہیں چار فٹ کی اور اس کی نو انچ کی چنائی رکھی ہوئی ہے اور جو علماریاں ہیں ادھر میں نے تیرہ انچ کی چنائی کر دیئے وہ تیرہ انچ کی چنائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو علماریوں کی گہرائی ہے وہ ایک فٹ رکھنی ہے تو دوستو علماری کی گہرائی ہم نے ایک فٹ کرنی ہے تو اسی لئے ہم نے اس جگہ کو تیرہ انچ کر لیا ہے اور پیچھے ہم نے اس کے تیگہ لگا دیا ہے کھڑی انٹ کا تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پلر سینٹر میں ایک دیا ہوا ہے دو کونوں پر ہیں تو یہ چار انچ کا خس کا یہ ونڈو کے اوپر آرچ جائے گی اور جو نو انچ کا ہے یہ ادھر علماری کے اوپر آرچ لگے گی تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے جو علماری ہوتی ہے اس کو فرش کی سطح سے کتنا اوپر زمین سے کتنا اوپر رکھنا ہے دوستو یہ تیس انچ اوپر ہونی چاہیے علماری کیونکہ ہمارے جو یہ علماریاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم نے قرآن پاک رکھنے ہوتے ہیں یہ کم سے کم تیس انچ اوپر ہونی چاہیے زمین سے فرش کی سطح سے اڈائی فٹ تو اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے علماریاں سٹارٹ کر کے ان کے جو خانے ہیں وہ بنائے ہیں یہ ایک خانہ تین خانے بنے ہیں یہ ایک خانہ پندرہ انچ کا ہے یعنی سوا فٹ کا تو دوستو اس کی علماری کی چڑائی ہے چار فٹ تو اس کی جو پندرہ انچ اچھائی ہے ایک خانے کی تو دوستو آپ ٹاپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے آرچ سٹارٹ کر دی ہے اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس کی پلکاریں کیسے سٹ کرنی ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے اس ویڈیو کو غور سے ضرور دیکھیں تاکہ آپ ایسی آرچ وغیرہ لگا سکیں کہیں بھی آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ علماری کے اوپر ہی لگائی جاتی ہے یہ آپ دروازے کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور بھی کسی جگہ پر بھی ایسی آرچ لگا سکتے ہیں تو اس کی ونڈ کو ضرور سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل جو کلیہ ہے وہ سمجھ آ جائے ایک آرچ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اور اب دوسری آرچ سٹارٹ کرنے لگاؤں اس کی پلکار وغیرہ میں لگا دوں تو پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہم نے کتنے انچ پر پلکار رکھنی ہے اس کی دوستو دو پلکاریں لگنی ہوتی ہے جیسا آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں میں نے پلکاریں سٹ کر کے اب ایک ردہ سٹارٹ کر دیا ہے اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پلکاریں آپ نے کتنے انچ پر لگانی ہے اور اس کی کتنی پمائش ہونی چاہیے اور یہ آرچ کتنی یہ آرچ ہماری دوستو چار فٹ چڑائی ہے اس کی اور اس کی پلکار جو ہوگی وہ پمائش ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس ڈیزائن کی مکمل سمجھ آ جائے اور میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے تاکہ آپ دوستو کو سمجھ آ جائے یہ ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے تو دوستو یہ ہم نے جو آرچ لگانی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی دو انچ اندر رکھنی ہم نے چنائی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر والے پلر کے اندر میں نے ایک نو انچ کی تختی دی ہوئی ہے اور چار انچ کا اس طرف پٹا ہے اور چار انچ کا اس طرف ہے اور جو سائیڈ ہیں دونوں علماریوں کے اس سائیڈ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ دونوں کے نو نو انچ کے پٹے ہیں تو دوستو وہ آرچ بڑی اوپر سے جائے گی یہ چھوٹی ہوں گی یہ دیکھیں دوستو یہ جو کونہ آپ دیکھ رہے ہیں جدر میری انگلی ہے ادھر سے آپ نے پمائش لینی ہے اب دیکھیں آپ کہ یہ پلکار لگی ہوئی ادھر جو میں نے یہ کیل لگایا ہوا یہ ہے اس کونے سے لے کر یہ چونتیس انچ پر کیل لگایا اور اس کے بعد یہ داگہ باند کے آخر سرے تک آپ نے اس طریقے سے پلکار کو کھینچ کے یہ والا جو کونہ ہے اس کو پلکار کے ساتھ اور نوک تک لے کر جانا ہے اور یہ دیکھیں آپ دوستو بلکل پلکار آپ نے ایسے ایکوریٹ بنانی ہے اسی کونے سے چونتیس انچ پر وہ فٹ کر کے اسی کونے کو آپ نے اوپر کی طرف لے جانا اور یہ جو دوسرا کیل لگا ہے اس کو آپ نے اس کونے سے چونتیس انچ پر لگانا ہے اور اس کے بعد اس کو نوک تک لے کر جانا ہے دو پلکار ہوں گی اس کی اور دونوں پلکاروں کو ایک سائیڈ اس پلکار سے جائے گی اور دوسری سائیڈ اس پلکار سے جو ایک سائیڈ کی پلکار ہوگی اس کو دوسری طرف نہیں لے کر آنا آپ نے ایک پلکار سے ایک ہی سائیڈ نوک تک جائے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلکار سے ادھر والی سائیڈ جائے گی اور دوسری پلکار سے ادھر والی سائیڈ تو دوستو یہ اس کی پلکار لگانے کا طریقہ ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے واتس اپ پر عابطہ کریں واتس اپ کا نمبر میں نے لنک میں دیا ہے تو دوستو اب ہم نے یہ جو آرچ پہلے کمپلیٹ کی ہے اسی طریقے کے ساتھ ہے اس آرچ کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور جو پلکار لگانے کا طریقہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ خود بھی دیکھ لیں کہ جو ادھر پلکار میں نے اس کونے سے چونتیس انچ پر لگائی تھی اس سے میں نے وہ سائیڈ کی پلکار لگائی اور اب جو دوسری پلکار ہے اس سے یہ والی سائیڈ لے کر جاؤں گا اور نوک جو ہوگی وہ خود بخود بن جائے گی آپ کو اس آرچ کی نوک نہیں دوبارہ اٹھانی پڑے گی کیونکہ یہ جو دو پلکاریں لگتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو نوک ہے ڈاٹ کی آرچ کی خود بخود بن جائے اور دوستو اس آرچ کی نوک آپ کو دوبارہ نہیں بنانی ہے کیونکہ یہ جو دو پلکاریں لگتی ہیں ان کے ساتھ اس کی نوک جو ہوتی ہے وہ خود بخود ہی بن جاتی ہے تو دوستو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ پلکاریں سیٹ کر کے اس کی آرچ کمپلیٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو مسالہ تھوڑا سا وافر ہوگا جدھر آپ کی پلکار سیٹ آئے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کٹائی کر کے بالکل ایکوریٹ کر لینا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر میں نے جو وافر مسالہ اس سے لگا ہوا ہے کیل کے ساتھ پلکار سے نشان لگانے کے بعد اس کو کٹائی کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر جو آرچ سٹارٹ کرنی ہے نیچے جو سینٹر والا پلر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے میں نے یہ دیکھیں آپ یہ جو چار انچ والے کڑے ہیں یہ نیچے سے پٹا آرہا ہے چار انچ کا تو دوستو اس کو میں نے ادھر نوک تک لے جانا ہے اور یہ جو ادھر دوسری سائیڈ والا ہے اس کو میں نے اوپر نوک تک لے جانا ہے اور دوستو یہ جو پٹے ہیں ہمارے اس سے میں نے اڈائی انچ اندر کی طرف یعنی گہرائی میں نیچے ہماری علماریاں ایک فٹ گہرائی میں ہے اور جو جو اوپر کالب کیا ہے ڈاٹ کا یہ میں نے تین انچ گہرائی کے اندر رکھا ہے وہ گہرائی کے اندر رکھنے کا مقصد ہے کہ جو ہمارا جو نیچے سے پٹا آ رہا ہے چار انچ کا یہ باہر کی طرف شو ہوگا اگر آپ سلیب جو سامنے رکھی اس کے برابر کالب کریں گے اس کا تو دوستو آپ کا جو پٹا ہے وہ سامنے شو نہیں ہوگا تو دوستو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کی نوک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹر میں نے اس کی نوک وہ وڈی ڈاٹ کی نوک کیسے نکالی ہے دوستو جدر ہماری آخری سلیب لگی ہوئی ہے نا اس سلیب سے آپ نے یہ نوک جو ہے نو اچ کا پلر اوپر کی طرف لے کر جانا ہے اور چار فٹ تک آپ نے اس کی نوک کی جو ہے سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے پھٹی جا گز کی مدد سے نیچے انٹے کاٹ کر لگا لینی ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ رہی ہوگی اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو دوستو آپ مجھ سے واتسا پہ رابطہ کر کے اس کی مکمل اور بھی معلومات مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ ڈیزائننگ بنانے کا اور جو پلکارے لگانے کا طریقہ میں نے بتایا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے بھی اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو یہ جو ہماری بڑی ڈارٹ ہے جو چار چار فٹ کی علماریاں ہیں تو دوستو اس کی جو اس کونے سے دوسرے کونے تک جو نو اچ کے پٹے ہیں ہمارے جو اوپر اب میں ڈارٹ لگا رہا ہوں یہ دوستو ہمارے نو فٹ ہیں اندر اندر اس کی پمائش جو ہے نو فٹ ہے تو یہ دیکھیں دوستو جو آپ نے چار انچ کے پٹے لگا ہے اس کے ساتھ بلکل میچ کر کے پھٹی کی مدد سے آپ نے اس کو لے کر جانا ہے تاکہ آپ کی جو ڈارٹ ہے یہ دیکھیں سامنے شو ہو سکے ہماری جو ڈارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور لا جواب ڈیزائن ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ میری ایسی ہی بہترین ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ چکے اور ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ حضور ایسا کوئی اتزام ہو جائے سلام کے لئے آذر غلام ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی